اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹی کے حوالے سے امنیسٹی اوپن کرنے کے حوالے سے کافی بڑی اور تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ خاص طور پر امیگرینٹ سے متعلق نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ امیگرینٹ سے جن کو یوکے میں رہتے ہوئے پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی اور گڑ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپڈیٹ کچھ یوں ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیم جو کہ آئی او ای کی جانب سے بڑی اور ایمپورٹنڈ اناؤنسمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ایمیگرینٹس جن کو پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے ان کا کیا قصور ہے یوکے میں خاص طور پر ان کو بنیادی حقوق نہیں ملے پندرہ سال تک ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے تمام تر ایمیگرینٹس جن کو یوکے میں رہتے ہوئے پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے ایون تو جن کو دس سال کا عرصہ ہو چکا ہے وہ بھی کافی لاؤنگ پیریٹ ہے لیکن جن کو پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو لیگل سٹیٹس لازمی طور پر دینا چاہیے ان کے لیے امنیسٹی سکیم کو جلد از جلد حکومت کو چاہیے کہ اوپن کر دینی چاہیے کیونکہ جو بیس سال کا عرصہ ہے وہ بہت زیادہ لمبا پیریڈ ہے مزید ان کو پانچ سال اور ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کر ان کو لیگل سٹیٹس ملے گا اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے لیمٹ ٹائم ڈوریشن جو کہ پندرہ سال جن کو ہو چکے ہیں ان کے لیے امنیسٹی سکیم کو اٹلیسٹ اوپن کرنا چاہیے ان کو وہ تمام تر بنیادی حقوق دینے چاہیے جو کہ وہ کب سے اس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں تو اس کا یوکے کا لاب بھی اس حوالے سے کہتا ہے لیکن فرینڈ اس پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی آواز بلند کی گئی ہے انسانی حقوق کی تنظیم آئی او ایم کی جانب سے جو کہ انٹرنیشنل اور ارگنیزیشن ہے اور اس کی ساتھ ساتھ جو اس کی ہونسلا فضائی کی گئی ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن پارٹی لیبر پارٹی کی جانب سے کی گئی ہے اور اب جو گورنمنٹ کو کافی زیادہ اس سے جو کہ خاص طور پر پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جلد از جلد ایسے تمام تر امیگرینٹ جو اپنی فیملیز کے ساتھ اور کافی عرصے سے یوکے میں رہے ہیں ان کے بارے میں جلد از جلد سوچے ادر وائز اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو یہ ایک بہت ہی جو کہ غلط اقدامات ہوگا تو اس کے لیے ہمیں پھر پروٹیسٹ کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں اور اس حکومت کو چلتے بنانے پر گور کرنا ہوگا تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ خاص طور پر پندرہ سال جن امیگرینٹس کو ہو چکے ہیں ان کے لیے منیسٹی اوپن کرنے کے حوالے سے آواز بلند کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے برحال یہ ایک گھڑ نیوز امیگرینٹس سے متعلق نکل کر سامنے آئی ہے آپ لونگ سے شیئر کرنا ضروری تھا اس کے علاوہ چند اہم ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سے شیئر کریں گے جو کہ اٹلی یورپ کی جانب سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہیں آپ لونگ سے شیئر کرتے ہیں جو کہ اٹالین میلونی گورنمنٹ کی جانب سے جو نیا دکرتوں نئے قوانین آج سے آنے جا رہی ہیں تو فرینڈ اصل میں جو حکومت کی جانب سے آئی ڈی سی سے متعلق کچھ نئے قوانین کے حوالے سے بتایا گیا ہے جبکہ جو اسینی اونکو کے جو پیسے آئی ڈی سی میں آتے تھے اس نئے دکرتوں میں اس سے متعلق حکومت کی جانب سے واضحات کر دی گئی ہے سب سے پہلے تو فرینڈ اسینی اونکو کے پیسے جو لوگوں کو آتے تھے اس میں کافی زیادہ جو لوگ تھے لوگوں کو کافی زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق ایمس میں کچھ ایررز آیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو پیسے جو کہ ملنے میں کافی زیادہ تاخیر ہوئی ہے مزید ایمس کا کہنا تھا کہ جو ایزے لوگوں نے بنوائے ہیں یا جو اپ ڈیٹ کیے ہیں ایزے وہ ایمس کے ریکارڈ میں بقاعدہ طور پر اپ ڈیٹ نہیں ہوئے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اٹھائیس ایپرل سے لوگوں کو اسینی اونکو کی جو پیمنٹ آنا شروع ہو چکی ہے باقی اگر آپ کو اسینی اونکو کی پیمنٹ مل چکی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی ضرور کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں آئی ڈی سی کی امداد کی تو اس کی پیمنٹ بھی اب لوگوں کو آنا شروع ہو گئی ہے لیکن فرینڈ نئے قوانین میں حکومت کی جانب سے آئی ڈی سی کے حوالے سے ایک بڑا بیان دیا گیا ہے جس میں حکومت کی طرف سے مکمل وضاحت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آئی ڈی سی کی جو امداد ہے اس کے نام کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور نیا نام جو رکھا گیا ہے اسینی اونکلیوزیو دیا گیا ہے نیا نام اور ملونی گورنمنٹ کی طرف سے صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ اسینی اونکو انکلیوزیو صرف ان لوگوں کو ہی ملے گا جو کہ واقعی کام کرنے کی حالات میں نہیں ہیں اور اس نئے امداد کو یکم جنوری دوزار چوبیس سے حکومت بقاعدہ طور پر شروع کرے گی اور جن لوگوں کو آئی ڈی سی کی امداد ابھی مل رہی ہے تو یہ صرف ستمبر تک ملے گی اس کے بعد اس کو بند کر دیا جائے گا اور فرینڈ یکم میئی دوزار تیس سے ان نئے قوانین نئے دکریتوں پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ اٹلی میں غیر قانونی ترکین وطن سے متعلق بڑی خبر آ رہی ہے جس میں پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو فرینڈ اٹلی سے فرانس جاتے ہوئے اٹھائیس پاکستانی اور بنگلہ دیشی ترکین وطن پکڑے گئے تفصیلات کے مطابق اٹھائیس سیپرل بروز جمعہ صبح کے چار بجے ریاستی پولیس کے گشتی سکارڈ نے تورینو سیونو پر کارمے گنولا کے قریب ایک فرینچ نمبر پلیٹ والے فرگونے کو روکا لیکن ڈرائیور نے فرگونہ نہ روکا جس پر پولیس نے فرگونے کا پیچھا کر کے اسے روکا اور تلاشی لی تلاشی کے دوران فرگونے کے پیچھے حصے سے اٹھائیس ترکین وطن نکلے جن کا تعلق پاکستان اور بنگلہ دیش سے تھا جو کہ بورڈر کراس کر کے فرانس داخل ہونا چاہتے تھے اس دوران پولیس کی مزید گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ گئیں پولیس نے تمام ترکین وطن کو منڈوہ کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر کے واقعے کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی مورخہ بائیس اپرل کو گیلولا کے قریب گواردیا دی فرینسا نے فرانس جاتے ہوئے ایک فرگونے کو پکڑا تھا جس میں اکیس ترکین وطن موجود تھے اس کے علاوہ فرینڈ اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ یوکے سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے برطانوی حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اس لیے یوکے میں موجود غیر قانونی ترکین وطن تیار ہو جائیں تو فرینڈ برطانوی حکومت کی جانب سے غیر قانونی امیگرنٹس کے لیے ایک اور بڑا معایدہ کیا گیا ہے جو کہ البانیا کے ساتھ کیا گیا ہے جس میں یوکے سے ایک ہزار کے قریب غیر قانونی ترکین وطن کو ڈیپورٹ کیا جائے گا بتایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ یوکے میں اس وقت مقلب و مالی کے لوگ غیر قانونی طریقے سے آئیں ہیں اور یوکے میں مقیم ہیں جن میں پاکستانیوں اور انڈیا کی بڑی تداد جو کہ شامل ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کہ اب البانیا کے بعد پاکستانی اور انڈیا کی حکومت کے ساتھ بھی برطانی حکومت نے معایدے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے جس کے بعد بڑی تداد میں پاکستانی انڈیا ان کو بھی یوکے سے ڈیپورٹ کیا جائے گا جبکہ جو ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ برطانی حکومت اس روان سال یوکے کے یوکے میں سے تقریباً ایک لاکھ غیر ملکی غیر قانونی ترکین وطن کو ڈیپورٹ کرے گی جس کی وجہ سے یوکے میں رہنے والے غیر ملکی اس لیے تیار رہیں جبکہ امنیسٹی کی بات کریں تو لگتا یہی ہے کہ اس سال بھی یوکے میں امنیسٹی نہیں ملے گی کیونکہ دن بہ دن برطانی حکومت نے اور سخت سے سخت جو قوانین غیر ملکی غیر قانونی امیگرینٹس کے لیے لاتی جلی جا رہی ہے جو کہ اب ڈیپورٹیشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو فرینڈ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو اٹلی میں غیر قانونی بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں اٹالین حکومت کی جانب سے بھی اس معاملے پر کافی زیادہ سختی کی جاری اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت جل ملونی گورنمنٹ بھی برطانیہ کی طرز پر عمل کرنے والی چونکہ اٹلی میں ڈیلی کی بنیاد پر ہزاروں کی تداد میں جو کہ غیر قانونی ترکین کی آمد ہو رہی ہے